ہلو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں آج ہم نے یونٹ نمبر تین سٹارٹ کرنا ہے ایکسل میں سپریڈ شیٹس سوال نمبر ایک درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں ایکسل ونڈو میں مائکرو سوفٹ آفیس بٹن کہاں ہوتا ہے ٹاپ لیفٹ ایکسل 2007 ونڈوز میں پہلے سے موجود کتنی کمانڈ ٹیبز ہوتی ہیں جواب ہے اس کا سیون ایکسل میں کتار اور کالم کے ملاب کو سیل کہتے ہیں بہت در جزیل میں سے کون سا سپریڈ شیٹ سوفٹ ویئر ہے ایکسل در جزیل میں سے کس ٹول بار کے ذریعے ہم ان پروگرام تک رسائی حاصل کرتے ہیں جن کو ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں ایکسس ٹول بار ایکسل ورک بک میں پہلے سے کتنی ورک شیٹ موجود ہوتی ہیں اپشن 3 ایکسل میں ڈیش امودی ترطیب دیئے ہوئے ہوتے ہیں کالمز سپریڈ شیٹ میں سلیکٹ کیا ہوا سیل ایکٹیف سیل کہلاتا ہے سیل ایڈریس کالم کے حرف اور کتار کے نمبر پر مشتمل ہوتا ہے کٹ پیسٹ کمانڈ کا کیا مقصد ہوتا ہے موف دا کانٹینٹ فروم ون سیل ٹو این ادر لوکیشن سوال نمبر دو کو خالی جگہ پور کریں سپریڈ شیٹ ایک کمپیوٹر پبلیکیشن ہے جس میں جس میں ڈیٹا کو کالم اور کتاروں میں درج کیا جاتا ہے سپریڈ شیٹ سے بننے والی فائل کو ورک بک کہتے ہیں ورک بک میں ایک صفحہ کو ورک شیٹ کہتے ہیں مائکرو سوفٹ آفیس بٹن کے بالکل ساتھ قویق ایکسس ٹول بار موجود ہوتی ہے ایکٹیو سیل کے مدرجات یا فارمیولے فارمیولہ بار میں ظاہر ہوتے ہیں نیم باکس ایکٹیو سیل کا ایڈریس ہوتا ہے ایک سے زیادہ سیلوں کو سلیکٹ کرنا سیل رینج کہلاتا ہے آٹو فیلنگ کی مدد سے سیل کے مدرجات اور فارمیولوں کو ایک سے زیادہ سیلوں میں کاپی کر سکتے ہیں فارمیولہ ایک مساوات ہے جو ورک شیٹ میں درج کی گئی قیمتوں پر حساب کتاب کرتا ہے ایکسل میں پہلے سے موجود فارمیولوں کو فنکشن کہتے ہیں میکس فنکشن سے دیئے گئے نمبروں میں سب سے بڑا نمبر واپس آتا ہے جب یوزر کوئی ٹیکسٹ کاپی کرتا ہے تو یہ کلپ بورڈ پر لکھا جاتا ہے کسی بھی مقصود شکل میں لکھنے کے لیے حروف کا سٹائل فونڈ کہلاتا ہے گراف ایکسل میں دیئے گئے ڈیٹا کی تصویری شکل ہے سوال نمبر چار مدرجزیل کی تعریف کریں سپریڈ شیٹ سپریڈ شیٹ ایک پروگرام ہے جس میں ہم نمبروں اور فارمیولوں کے ساتھ کام کرتے ہیں سپریڈ شیٹ پروگرام میں ڈیٹا کو کالموں اور کتاروں سے بنے گئے سیلوں میں درج کیا جاتا ہے نیکسٹ ہے ورک بک سپریڈ شیٹ پروگرام میں بنائی گئی فائل کو ورک بک کہتے ہیں سپریڈ شیٹ سپریڈ شیٹ سوفٹ ویر میں ورک بک میں ایک شیٹ کو ورک شیٹ کہتے ہیں سیل ایکسل شیٹ میں کالموں اور کتار کے ملاب کو سیل کہتے ہیں سیل ایڈریس یا سیل ریفرنس سیل ایڈریس یا سیل ریفرنس سے مراد سیل کا حوالہ ہے جس کے مندرجات کو فارمیولوں میں استعمال کیا جاتا ہے سیل ایڈریس انگریزی کے حروف تحجی اور کتار کے نمبروں سے حاصل ہوتا ہے فارمیولا فارمیولا ایک مساوات ہے جو ورک شیٹ میں دی گئی قیمتوں پر حساب کتاب کرتی ہے ایکسل میں موجود برابر کی علامت سے شروع ہوتا ہے فنکشن سپریڈ شیٹ پروگراموں میں مختلف مقاصد کے لیے پہلے سے موجود فارمیولوں کو فنکشن کہتے ہیں مثلا سم سکیر روٹ وغیرہ سپریڈ شیٹ کے کچھ مقاصد لکھیں سپریڈ شیٹ استعمال ہوتی ہے ڈیٹا کو ٹیبل کی صورت میں محفوظ کرنا اور اس پر حساب کتاب کرنا ڈیٹا پر مختلف فارمیولوں اور فنکشن کی مدد سے حساب کتاب کرنا پیچیدہ حساب کتاب کرنا جب کوئی قیمت تبدیل کریں تو فارمیولا نتائج کو خود بخود اپ ڈیٹ کر لیتا ہے ڈیٹا کو گراف یا چارٹ کی صورت میں ظاہر کرنا معلومات کو دی گئی شرط کے مطابق یوزر کو دکھانا ایکسل ونڈو کے مختلف حصوں کے نام لکھیں ایکسیس کوئی ایکسیس ٹول بار آفیس بٹن سیل نیم باکس فارمیولا بار شیٹ ٹیب ورکشیٹ ورک بک ریبن اینڈ ٹائٹل بار سیل رینج سے کیا مراد ہے مثال دیں ایک سے زیادہ سیلوں کو سیلیکٹ کرنا سیل رینج کہلاتا ہے فارمیولا میں سیل رینج کے لیے کالن کی علامت استعمال ہوتی ہے آٹو فیلنگ سے کیا مراد ہے مثال دیں آٹو فیلنگ سے مراد ایک فیل ہینڈل ہے جس کی مدد سے سیل کے مدرجات یا فارمیولوں کو دوسرے سیلوں میں کاپی کیا جاتا ہے ایکسل میں فارمیولا کس طرح استعمال کرتے ہیں مثال دیں ایکسل میں فارمیولا لکھتے وقت سب سے پہلے اس ایکولز ٹو کی علامت لگاتے ہیں پھر فنکشن کا نام لکھ کر ان سیلوں کا حوالہ دیتے ہیں جن کو استعمال کرنے کے لیے فارمیولا کو نئی قیمت استعمال کرتے ہیں مثلا فرض کریں اے سکس سیل میں اے ون سے لے کر اے فائف تک سیلوں کو جمع کرنا ہے تو ہم فارمیولا لگائیں گے اس ایکولز ٹو سم بریکٹ میں لکھیں گے اے ون کولن اے فائف نیکسٹ کوئسٹن ہے فنکشن کے مختلف حصوں کے ناموں کی وضاحت کریں فنکشن میں برابر کی علامت فنکشن کا نام اور آرگومنٹس موجود ہوتے ہیں برابر کی علامت فارمیولا کی نشاندہ ہی کرتی ہے فنکشن کا نام یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم نے کون سا عمل سر انجام دیتا ہے جبکہ آرگومنٹس بریکٹوں میں لکھے جاتے ہیں اور ان قیمتوں کو ظاہر کرتے ہیں جن پر حساب کتاب کرنا ہوتا ہے سوال نمبر آٹھ کوپی پیسٹ اور کٹ پیسٹ میں کیا فرق ہے کوپی پیسٹ میں کوپی کیا جانے والا ٹیکس یا سیل اپنی اصل جگہ پر موجود رہتا ہے جبکہ کٹ پیسٹ میں کٹ کیا جانے والا ٹیکسٹ یا سیل ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے سوال نمبر نو چارٹ سے کیا مراد ہے ایکسل میں استعمال ہونے والے کوئی تین چارٹ کے نام بتائیں چارٹ یا گراف تصویری شکل ڈیٹا کی تصویری شکل ہے چارٹ کی مدد سے ہم بہت زیادہ ڈیٹا کو ایک ہی نظر میں دیکھ سکتے ہیں ایکسل میں استعمال ہونے والے چارٹ کے نام یہ ہیں پائی چارٹ بار چارٹ سکیٹر ڈائیگرام کولم چارٹ اور لائن چارٹ سوال نمبر پانچ مدرجزیل سوالات کے تفصیلن جواب دیں ایکسل ونڈو کے مختلف حصوں کو بیان کریں آفیس بٹن آفیس بٹن ایکسل ونڈو میں سب سے اوپر بائیں طرف موجود ہوتا ہے اس بٹن پر کلک کرنے سے کمانڈ کا ایک مینیو کھل جاتا ہے کوئک ایکسس ٹول بار یہ ٹول بار آفیس بٹن کے بلکل دائیں طرف موجود ہوتا ہے وہ کمانڈ جو ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے بٹنز کو ہم کوئک ایکسس ٹول بار پر رکھ دیتے ہیں ٹائٹل بار یہ ایکسل ونڈو میں سب سے اوپر موجود ہوتی ہے ایکسل فائل کا نام ٹائٹل بار پر موجود ہوتا ہے ریبن یہ کوئک ایکسس ٹول بار کے نیچے موجود ہوتی ہے ریبن پر کمانڈز مختلف ٹیپ کی صورت میں موجود ہوتی ہے ڈاکیمنٹ یا ورکشیٹ ونڈو ورکشیٹ ونڈو ایک سے زیادہ سلوں پر مشتمل ہوتی ہے یہ ورکشیٹ کتاروں اور کالموں پر مشتمل ہوتی ہے ورکشیٹ کے بنیادی اناثر بیان کریں ورکشیٹ کے بنادے اناثر مدرجیزیل ہیں کالم ورکشیٹ میں کالم عمودی طور پر ظاہر ہوتے ہیں کالموں کو انگریزی کے بڑے حروف تحجی اے بی سی اپٹو سوان سے ظاہر کیا جاتا ہے کتار کتار کو اس کی طور پر ظاہر کیا جاتا ہے اور کتاروں کو قدرتی آداد جیسے ون ڈو ڈو ڈری سو آن سے ظاہر کیا جاتا ہے سیل ایک کالم اور ایک کتار کے ملاب کو سیل کہتے ہیں سیل ایڈریس یا سیل ریفرنس سے مراد ایک سیل کا حوالہ ہے جس کے مدرجات کو فارمیلوں میں استعمال کیا جاتا ہے سیل ایڈریس انگریزی کے حروف تحجی اور ایک قدرتی عدد پر مشتمل ہوتا ہے سیل رینج ایک سے زیادہ سیلوں کو سیلیکٹ کرنا سیل رینج کہلاتا ہے فارمیلوں میں سیل رینج کے لیے کولن کی علامت استعمال ہوتی ہے مدرجزیل پنکشن کے کیا مقاصد ہیں ہر ایک کی ایک مثال دیں سم کا فارمیلہ جیسے ہم نے پیچھے دیکھا ہے کہ اس ایکلس ٹو سے سٹارٹ ہوگا پھر سم اور پھر آگے ہم نے سیل رینج بتا دینی ہے بریکٹ میں پروڈکٹ کا بھی اسی طرح ہے ایوریج کا بھی فارمیلہ اسی طرح ہے اس کے بعد پاور اور سکیر روٹ کا تھوڑا سا چینج ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں پاور کی فنکشن کی مدد سے ہم کسی نمبر اصاس کی قوت نمہ معلوم کر سکتے ہیں جیسے فار ایکزیمپل ہم نے تھری کی پاور فور معلوم کرنا ہے تو ہم لکھیں گے اس ایکولس ٹو پاور اور بریکٹس میں لکھیں گے پہلے تھری لکھیں گے اور قومے کے بعد ہم فور لکھیں گے سکیر روٹ میں اسی طرح اگر ہم نے چھتیس کا سکیر روٹ معلوم کرنا ہے تو اس ایکولس ٹو سکیر روٹ اور بریکٹ میں ہم چھتیس لکھ دیں گے پھر اسی طرح میکس اور من والے بھی اسی پرانے والے فارمیلے کے مطابق ہیں is equal to لکھیں گے max لکھیں گے اور min لکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم self range دے دیں گے کہ اس میں سے ہمیں max نکال دیں یا minimum value نکال دیں text for mating کیا ہے font اور font size تبدیل کرنے کا طریقہ بیان کریں text for mating سے مراد font تبدیل کرنا یعنی font کا color تبدیل کرنا font highlight کرنا font size تبدیل کرنا font underline کرنا italic یا bolt کرنا وغیرہ شامل ہیں font تبدیل کرنے کے لئے home tab پر font کے گروپ میں option کے سامنے والے اس طرح کا ایک shape ہوگا اس پر click کرنا ہے اور دی گئی list میں سے کسی بھی font پر click کرنا ہے font size تبدیل کرنے کے لئے font گروپ میں ہی size کے سامنے اس option پر جو ہے آپ نے click کرنا ہے اور list میں کسی بھی point پر click کر دیں گے تو وہ آپ کا change ہو جائے گا border کیا ہے cell range پر border لگانے کا طریقہ cellوں کے گرد لائنوں لگا دینا border کہلاتا ہے اب اس کا طریقہ کیا ہے انسلوں کو select کریں جن پر border لگانا ہے پھر home tab میں font کے گروپ میں border کے option میں اس نشان پر آپ click کریں گے اور اوپر دی گئی list میں سے اپنی مرضی کا border select کر لیں گے excel میں نئی کتاریں اور column لگانے کے اقدامات تحریر کریں نئی کتار لگانا جس کتار سے پہلے ایک نئی کتار لگانی ہوں اس نمبر پر right click کریں اور insert row پر click کر دیں اگر آپ نے نیا column لگانا ہے جس column سے پہلے آپ نے نیا column لگانا ہے اس پر right click کریں اس alphabet پر right click کریں اور insert column پر click کر دیں next question ہے excel میں bar chart لگانے کے اقدامات لکھیں سب سے پہلے excel میں وہ data select کریں جس کی مدد سے bar chart بنانا ہے insert tab میں chart کے group میں bar والے option پر click کریں دی گئی list میں سے اپنی مرضی کا جو بھی chart آپ کو پساند آئیں اس پر آپ click کر سکتے ہیں excel میں pie chart بنانے کے اقدامات سب سے پہلے excel میں وہ data select کریں جس کی مدد سے آپ نے pie chart بنانا ہے پھر insert tab میں جا کر chart کے گروپ میں pie والے option پر click کریں اور دی گئی list میں سے اپنی مرضی کا pie chart select کریں سٹوڈنٹس یہاں پہ آپ کا chapter number 3 ختم ہوتا ہے خوش رہیں مسکراتے رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور مجھے اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہیں تینک یو